اللہ اکبر اللہ اکبر ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتقاف میں بیٹھ گئے لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ شب قدر آگے ہے چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتقاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے پھر آپ نے بیسویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرے کی تاقراتوں میں ہے اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا آپ کا خواب سچا ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیرہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے شب قدر کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو خجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو انہتر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بدانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاوں اور فلان فلان آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں رات میں ڈھونڈا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 49 سنچاس